و بینات من الحدا والفرقان صدق اللہ علیہ العظیم صلوات پرلو محمد و عالی محمد حمد و سنا ہے اس ذاتِ عالیہ دے واسطے جڑی حمد و سنا دے لائک درود و سلام صرح محمد و عالی محمد دے واسطے جڑے درود و سلام دے لائک نے لکھا رحمتاں اور برکتاں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے واسطے جڑے رحمتاں اور برکتاں دے لائک نے اور انگنت لانتونہ بدکردار لوگوں دے واسطے جڑے لانتاں دے مستحق میرے محترم سامین صاحب تو پہلا دعا ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک بانیان دی سمینت اور کاوش نو اپنی بارگاچ قبول و منظور صلی اللہ بانیان نے اکتمام کیتا ہے اپنی میار دے مطابق خالقہ تو عطا کریں اپنی شان دے مطابق اس تو بڑی دعا کو نہیں چاہے اس تو بڑی دعا کو نہیں تو آجے سامنے سلامت رہو تو آجے سامنے ساری کڈیشن ہے میں کوشش کرنا کہ جلدی تو جلدی کیونکہ جڑے بندے جاندے ہوں سانو میرے استاد محترم قبلہ علی ناصر حسانی صاحب اور انہ تو بعد میں ساڑی پڑھائی تھوڑی جی لمبی ہوں دی ساڑا پہلا مطالبہ ہوں دا ہے بانیان تو تھوڑا مطالبہ ہوں دا ہے ساڑا چلو ہن ٹائم اس کڈیشن دا میں کوشش کرنا کہ جلدی جلدی کچھ پیش کرا جناب دے سامنے میں میں کرنا دعا 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 اتھے کرنگا جتھے کرندہ دل میں رکھیتا میں کرنا ہے انشاءاللہ صدقہ محمد والحمود ہے میں کرنا ہے میں جناب دے سامنے قرآن حکیم دی انتہائی مروف آیا مجیدہ تلاوت کرندہ شرفہ سے لکھیتا ہے ارشاد رب العزت ہے کہ شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا اسی قرآن میں لوگوں کے لئے حدایت ہے اور حدایت کے لئے دلائل ہیں والفرقان اور روشن موجزے ہیں قبلہ اللہ قرآن حکیم دی اصافی میں ہیدہ دیان کردے ہیں فرما رہے ہیں کہ قرآن چھا حدایت مجود ہے دلائل مجود نے اور روشن موجزے ہی مجود نے خدا دی قسم قبلہ اس گلچ کوئی شک نہیں کہ قرآن چھا حدایت مجود ہے لیکن ساڑھے بندیاں قرآن چھا حدایت لئی نہیں یہ سلامت روشن ہے اباد روشن ہے جی جی یہ سگالے چھا کوئی شک نہیں قرآن چھا حدایت مجود ہے دلائل مجود نہیں اگر بندے نبی تو بات قرآن چھا حدایت لئی دینا تے یزید جیسے دی جرت نہ پوندی حسین جیسے کرو بیٹا سلامت روزی سلامت روزی سلامت روزی سلامت روزی اباد روزی جی قبلہ یزید نے یزید نے یزید نے یہ جرت کیتی ہے اتنی بڑی شخصیت کرو امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کرو بیٹا مگر دی جرت یزید کیونکہ بندہ اللہ تباد جتنا اپنے آپ تو واقف اندھا ہے کسے دوسرے تو واقف نہیں Stockholm جوہے میں اللہ تباد اپنے آپ تو واقف ہوں تُسہی واقف نہیں جوہے تُس ہی اپنے آپ تو واقف ہو میں واقف نہیں بندہ اپنے آپ تو واقف ہوں دھائیں نا کیجزید روزی نہیں صرف میں کون ہوں انہوں پتا ہونا چاہیئے تھا سی نا میں کون ہوں کہ میرا باپ کون ہے میرے بیا ہے اور میں دستا لگا جلدی اور حسین کون ہے تم پتہ ہونا چاہیے دستا پتہ سی نا اس سے باوجود اندھے جرت کی تھی اور اللہ فرماتا ہے کہ قرآن چاہد ہے جزید نے جڑے او دیدہ استعمال کیتا ہے جڑی وجہ تو اسی آج کٹھے ہوئے ہیں اس او دیو قابل نہیں سی کیونکہ یزید نے نبوت دہ دعویٰ نہیں نہ کیتا یزید نے رسالت دہ دعویٰ نہیں نہ کیتا یزید نے امامت دہ دعویٰ نہیں نہ کیتا یزید نے ولایت دہ دعویٰ نہیں کیتا کیونکہ اللہ دی طرف اہود نے ہدایت والے جنہیں نبوت مجود ہے رسالت مجود ہے امامت مجود ہے ولایت مجود ہے خلافت مجود ہے یزید نے نہ نبوت دہ دعویٰ کیتا ہے نہ ولایت دعویٰ کیتا ہے نہ رسالت دعویٰ کیتا ہے نہ امامت دعویٰ کیتا ہے جیڑے اہدے سے متعلق سمجھے نا میں آکھانگا تو میرا کام چل جائے گا اس تو خیج بندے آ جانگے وہ اہدہ خلافت ہے جی جی اللہ تی طرف ہدایت والے ہوتے نہیں وہ سمجھے کہ میں خلیفہ آکھانگا نا جی تو میرا کام چل جائے گا کہ میں خلیفہ ہوں یہ نہ دعویٰ کیتا میں خلیفہ ہوں یہ سنڈا دعویٰ نہیں نہ چلنگ دیتا اور دونے ایک قرآن دوسرا حسین سلامت رو بھئی سلامت رو بھئی سلامت رو بھئی موتا 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 اباد رو جی اباد رو یہ ٹھیک ہے جی میں تو انہوں پتہ ہے اور میں کوشش کرنی ہے کیونکہ جتنا چر اسی اپنا نتیجہ پیش نہیں نہ کرانگے کہ سانو آپ نے سکون نہیں اہا تو انہوں سے کیا کھڑے تو کوشش کرنی ہے کسی طریقے میں نتیجہ جناب دے سامنے پیش کرنا کسی طریقے کیونکہ یہ ٹیم ان جتے کر کے آگیا ساڈیالہ نہیں جی جی واقعی یہ ساڈیالہ نہیں یقین منوں اس دورج بندے لمبا سوڑنا نہیں چاہدے تو اسی جتے بھی گیا ہے نا سانو نے ہی اکھیا تو اسی تفہر ڈیٹ کہیں تھا پڑھو گئی نا ہاں اسی بہاں پڑھ دے پہاں تو اسی توجہو فرماو جاتا سوڑنا نہیں چاہدے تو اسی توجہو میرے حال رکھنی ہے بڑی جلدی جزید نے خلافت دعویٰ کیتا ہے نا جزید نے اکھیا کہ میں خلیفہ ہوں وہ سمجھیا کہ اس تو کھج بندے آ جانگے کہ میرا کم بڑھ جائے گا تو پھر قرآن مجود ہے حدایت واسطے ساڑا آج حاک نہیں بندا کہ قرآن پڑھئے اور لوکانو دس یہ کہ کوئی یزید اور یزید جیسا نہ کن خلیفہ تھا نہ آج خلیفہ یار قرآن حدایت قرآن قرآن حدایت قرآن حدایت لاؤ جی میں پڑھنا جناب دس ہم نے قرآن تو اڈا ٹائم نہیں زائے کرتا ایک کمنٹ بھی بڑی جلدی وہ اس کیا کہ میں خلیفہ اصلا قرآن نہیں چوں قرآن جو حدایت انتے دعویٰ دار رادتے کرنا ہے نا کیونکہ قبلہ میرے مولا فرما دے نے کائنات میں سوائے قرآن کے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لا رہب ہے صرف قرآن لا رہب ہے جنجے کوئی شک نہیں لو جی اس دعویٰ کیتا ہے کہ میں خلیفہ ہم میں گئے جی اللہ جی ایک خلافتہ دعویٰ کر دینے تیال محمد تے ظلم کر دینے اللہ کیا ویسے میں قرآن حدایت وستی تیجئے ہیں جی تسی پڑھ لو دے تا انہوں پتہ لگ جائے گا خلیفہ ہندے کے جی دینے ہاں یار پڑھئے جی بسم اللہ ایک دو عیدہ پڑھنا بلکل بھی زیادہ نہیں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا اللہ اللہ وعدہ کیتا ہے قرآن اللہ وعدہ کیتا ہے کہ میں خلیفہ بناں گا جنہ دے عمال سال لے ہونگے جیڑے ایمان آلے ہونگے انہ جو میں خلیفہ بناں گا یہ وعدہ کیتا ہے اللہ نے اللہ کہ میں بناں گا قرآن دے مطابق اللہ پہ اندر میں بناں گا ہی سے بندہ بندہ ٹور پہ ہے میں نہیں ہاں آہ یار اللہ پہ وعدہ کر دے کہ خلیفہ میں بناؤں گا تے او سے اللہ دکان لے لیں جنہیں متعلق بندے روض پڑھ دے لیں کہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا آہ 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 اللہ یار وعدہ پہ کر دے کہ میں بناؤں گا کہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف سے نہیں نجھی کرتا آہ جناب نے پتے ازان تو پہ دعاوں دی اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاق سے بہرہ مند فرما بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ پہ اندھا ہے کہ میں وعدہ کیتا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا اے جی میرے نار وعدہ کیتا ہے کہ اسی بانیان دی طرف ہوں جی تسی آج ہو گے تو انہوں سے وقفے تو پہلہ پڑھا لانگے تو انہوں نے دیوا دیتے اعتبار سی تو میں حاضر ہو گیا تو پڑھتا پیانا جی جدو انہوں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں حاضر ہو گیا تو انہوں نے کی لوڑے بندے بندے دا ترلا کرن دی پائی جی کتھے چلے ہو امام بھر گا انہوں نے واقعہ جی منہوں پہلہ پڑھا لانگے جی سمجھ آگئی تو مجلس یار جی بندے بندے دا ترلا کرنا اس گلی دلیلیں یاں دی انہوں نے وعدہ نہیں کی تا اور یاں انہوں نے وعدہ دے اعتبار ہی نہیں اللہ جو وعدہ پہ کر دے کہ خلیفہ میں بڑھیں گا کیا جنہیں بندے روز چھول مار دنے آوائی کٹھے ہو آوائی کٹھے ہو دیکھ خلیفہ بڑھائیے یا کہ اللہ وعدہ نہیں کیتا یا انہوں اللہ دے وعدہ دے اعتبار اللہ باد رہو سلام مطلب کیا باد ہے اللہ وعدہ کیتا ہے خلیفہ میں بڑھائیے گا اللہ فرمایا کم استقلاف اللہ زینہ من قبل ہم جے کو بندہ توجہ فرمائے تمہیں اٹھائی رجب دے وچ فضائل پہ پڑھنا اللہ فرماندہ ہے خلیفہ اس طرح بناؤں گا جس طرح پہلے بنا چکا ہوں انتہا مطلب زمین دے خلیفہ اونچتا ہونے ہیں جنجدے پہلے پہلے بند چکے نے میں کیا سی فرکے ہیں سابلہ مجھے خلیفہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اللہ کیا چھڑے پہلے میں بڑھائیے ہیں نا پہلے ہوں تو سونا تا سابلہ آلیا جے جو صفتہ انہیں چنے نا وہ یہی نا چونیاں نا قرآن دے مطابق صرف گاہ لے جے جو صفتہ انہیں چنے وہ یہی نا چونیاں نا میں کہے گا سانوی تاس جو مسکین نا نا انہیں جے کیڑی کیڑی صفت سی تاکہ سی بھی چیکتے کریے نا وہ ہم دیکھیں جے دینے لیکن ہدایت والا عوض ہے جنہوں استعمال کر کے لوگ آلے محمد تے ظلم کیتے ہیں لو جی اللہ کیا میں قرآن چھو تانوں کو سیمپل دے تاورت دست دیں نا تو دوسری آپ اصابلہ آلیا جے فون کی جے دیں انہیں او چلائے اللہ نے دستے ہیں نا میں اکو عید پڑھنا زیادہ نہیں پڑھ دا اے توفر اگیسی نتیجہ کور کرانگے کوشش کرانگے انہیں دے چوں اللہ فرمان دے وَعِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَاتِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْزِ خَلِیفَةِ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جب اللہ کہنے کہ میں خلیفہ بنانے لگا اگو مسئیبتیں ہیں جڑے اگے سانوں تھے غوران سان جین سان ملائکہ سان جو بھی سان اللہ کیا میں بنانے لگا انہیں گے رین دیو نہیں ذمہ دار استاد ہے ذمہ دار شکردہ میں کچھ گالا قرآن میں ہم تیری تصبی کریں گے ہم تیری تقدیز کریں گے ہم اسے بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا جو فساد کرے گا اللہ کیا میں بنانے لگا ہوں وہ انہیں رین دیو یار بانیاں نکھنے سی مولوی پڑھانے لگی ہیں تے تسی سارے اٹھ کے اکھو رین دیو تے کی بنے گا کامتے خراب ہیں وہ اکھڑوں یار پڑے گا قرآن حدیثہں پڑے گا تسی اکھو جی رین دیو کام خراب ہیں اللہ کیا میں خلیفہ بنانے لگا وہ جڑے اگے سان وہ انہیں جی رین دیو ہے جی جی ہے سلامت رہو انہوں نے کہا جی رین دیو رین دیو رین دیو اگو مسئیبہ تے وے کہ جنہ دیو سا ہدایت کرنی سی وہ جی جمع نہیں سن کہ جنہ دے ویج پہ آدھا سی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کر دے کہ جنہ دیو میں کے خالقہ ویسے اللہ نو آخنا کچھ نہیں چاہی دا وہ اکبر ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے ویسے اپنی اصلاح واسے گل کر لینے چاہی دیئے کیونکہ اے میسیج ہی آج دن دا جنہا نوجوانہ تاک بچے ہیں تک پہنچنے چاہی دا بڑے رہے ہیں تک گئی پتا ہے نا بڑے بندے نو بند آکھے نا خلو جی میں تنو سمجھانا وہ اندھا پہلا تُو جمع ہے کہ میں بڑے ہیں تو نا جی سمجھانا چاہی دے جنہے تک پیغام پنچانا چاہی دے میں پنچان لگا تُو سی توجہ فرماؤ اوہ جنابوں نے کہے دیر رہن دی اللہ نے گل کر لی یہ چیئے کہ میں کہا اللہ تُو پائنسات بندے ہی پہلا بڑا چھڑ دو جیڑے آؤنہ لے خلیفہ دا انتظار کر دے آؤنہ لے ہمیں آ رہے ہیں اللہ کہا اوہ اللہ دیا پندیا حکیم توں ہے کہ میں ہوں میں کہا حکمتہ دے ساری ہیں تیرے کولنے اللہ فرمائے کہ اللہ کون کا ایک بنانے نہیں دوہنے کون نے بڑا چھڑ دا اللہ کہا میں پانچ سات بندے پہلا بڑا چھڑ دا اور رو بچ لگے پھر دے کہ اسی کٹھے ہوں مانگے تھے خلیفہ بنے گا آہ آہ خلیفہ ایسے بناوں گا جس طرح پہلے بنا چکا ہوں اللہ کہا میں بندے بڑا چھڑ دا پہلا ہوں وہ پھر موڑے چوک چک لگے پھر دے اسی کٹھے ہوں مانگے تھے یہ اب بنے گا نا اللہ کیا پھر اجماع دا رواج پیجن اسی کہ بندے کٹھے ہونگے تے خلیفہ بنے گا خلیفہ ایسے بناوں گا جس طرح پہلے بنا چکا ہوں اللہ فرمایا ہم پہلی کلاود پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جسے ہم خلیفہ بناتے ہیں نا وہ بندوں کی اجماع سے نہیں بنتا وہ اللہ کی رضا سے بنتا عباد رو علامت ربو جی مولادن جزائے خیر عطا فرمائے جسے ہم بناتے ہیں وہ بندوں کی اجماع سے نہیں اللہ کی رضا سے لو جی ہونٹا کے نتیجہ حاصل ہو گیا ایچھے ایک جنبلہ اٹھانا چلنا جن دیتے اگلی مجیلس میرا خیال مکمل اس سے طریقے ہونے ہی ہیں وہ جو ہونے ہی نہیں فس ہے ٹائم اچھ میرے کو نہیں جی پڑے آجے میں اوکھاں چلو آج کوشش کرنے کہ نتیجہ آخص ہو جائے جو نہ ہو سکیا تو معافی دیا جائے کیونکہ اچھے طریقے نہ گل پھنچانے چاہیے دیئے کیونکہ ساڑا مقصد ہے ایک بندے منو دعوت لکھائی تے تے آندھے نیاز کنی میں کہا کو نہیں کرنا گئے وہ سکیا اتھے ممبر آڑے پاک ہے نا اینے کو دے دیا گئے تو میں کہا میں کوڑے رکھا ہی کوئی نہیں تھی تو اتھے منو کی دیں میں کہا اسی قرآن لے کے ٹرین اللہ دیا بندیا کہ تُو میرے نا گل کے مدھی کر چھڑی ساڑا کام میں ایک آیت پڑھنے ہی چلو کسے تک گل پہنچیں ساڑا وہ کام کو نہیں دو جاگی اسی حدایتہ اس سے کوشش کرنے کیسا جل پہنچیں میں نے وہ گالوں سنجھ دی کی تھی میں کہا یہ اسی پڑھتے ہی نہیں تو اسی اٹھو آڑے تھلیوں آڑے اپنا حالو ہوتا 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 ان کو جتو آڑی ہو گئے گی انہیں کہے جی اچھا ایچھے کہ عالم دین نے گل کی تھی انہیں اللہ نے آدم کو علم عطا کیا اور جب فرشتوں کو آدم کے سامنے چھکایا اس دن سے یہ تیہ ہو گیا کہ علم عبادت سے افضل ہے کیونکہ فرشتے آبد تھے آدم ابھی آبد نہیں تھا اللہ کہا جب میں روح بھوک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا انہیں کہا جی اللہ نے آدم نو علم دیتا کیونکہ اللہ عالم ہے اللہ آبد نہیں اللہ نے آدم نو کہا تو علم کو رکھ لائے دیو بندی عالم دین نے گل کرا رہا ہے جب میں کر رہے ہیں اینکھیں تمہیں اکلی مجلس پر نہیں ہے اوہ سکھیا جی کیونکہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا وہ خلیفہ ہو اس میں اس کا کمال پایا جائے ایسے کہا ہوتا ہے اس میacher ساہجی خلیفہ کول ہوتا ہے جس کا وہ خلیفہ ہو اس میں اس کا کمال پایا جائے اینا مطلب ہیں اللہ کا خلیفہ ہو اسکتے جنہیں اللہ کا کمال ہوئے یار اللہ عالم ہے اللہ نے آدم انہوں علم نہیں دیتا آئے علم دیتا ہے نا آدم انہوں علم تو کوڑ رکھ لے کوڑ رکھ لے تاکہ نہ تینوں ویندیں پتہ لگ جائے یہ اوندہ غلیفہ ہے یار کمال ہونا چاہیتے ہیں نا یہ نتیجہ لینے چاہیتے ہیں پیسی گالا یہ تقریر دی کر رہے ہیں قرآن نے سانو حدیک دی کہ غلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ غلیفہ ہو اس میں اس کا کمال پایا جائے خدا دی قسم ساڑنا لار تے پاوے پیڑ اتا کسے دی زید دیچ علی دی علی دی پاک اولادنو محمد دا غلیفہ نہیں بنیا اتا محمد دی کمالاتنو سامنے رکھے آئے سانو علی دی علی دی اولاد دو علاوہ اور کوئی بندہ لبے ہی نہیں جنہچ محمد دی کمالات مجود ہوت علی دی اولادو علی دی علی دا جی علی دی علی دی اولادو محمد دی جی سانو اور کوئی بندہ نہیں لبا ہے اسان کرن جی اور اسان کرن خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ خلیفہ وصل اوس کا کمال پایا جائے ہیں انہیں مطلب نبیدہ خلیفہ اوہ سکتا ہے جندہ چھے نبیدہ کمال ہوئے خدا جی قسم ہار بندہ نبیدی محفل چاہے زندگی دک کچھ حصہ گزار گئے ہے کیا بات رہ رہ گئے ہو جی تسری رہ رہ گئے ہو جلدی ہو جلدی کچھ حصہ یار جڑا ایتو ادھی مجلس تو بات بندہ اندر آوے اوہ اکھے میں مر کے رڑے ہاں انہیں مطلب کیئے میں جڑی گزر گئی ہے میں انہیں تم مستفید نہیں نا ہو سکیا اور رہ گئی ہے نا مطلب ہے پنجی سال بعد نبی کو آیا ہے انہیں پنجی سال اور رہ گیا ہے نا یار اور لیٹ ہے نا پنجی سال تجرہ پہنتی سال بعد آیا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ خلیفہ ہو اس نے اس کا کمال پہ جائے تجرہ پہنتی سال بعد چاہے وہ ہور لیٹ ہے نا تجرہ سٹھ سال بعد ہے وہ ہور لیٹ ہے نا ہاں میرے بطے حج سیدہ بہوزو کھڑا ممبر پا کے اینی گلے اجڑے لیٹ ہوئے نا یہ ہور نے جنا پرورش محمدی گود جبائی ہور سلامت رو جی راضی ہیں رو جی رو جی رو کیا بات ہے میں دسلنگ گا بڑی جلدی آخری گل سنو جی بڑی جلدی نتیجہ ہنکڑی ایک دو نتیجہ کڑی ہے اچھا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ خلیفہ ہو اس میں اس کا کمال پہ جائے قرآن چو اس سے لفظ دیا جاتے تشریح ہو سکتی ہے ان جائیں دیواز سے پورا اشرہ چاہید ہے یہ تشریح کریے لیکن اس سے لفظ دیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ خلیفہ ہو اس میں اس کا کمال پہ جائے اے نبی جنہ نو حدایت کر دے سن کے نہیں وما ارسل نا کائی اللہ اے نبی آلمین وست رحمت سن جنہ سورج بھی چاند میں پہاڑ بھی آرشیں ہم دے وچی ہم دیئے نا اور نبی دے کل جنہ نو دے سن نبی حدایت کر دے سن ایک چڑی آگی نبی کل چڑی نبی ساتھی ہیں دے وچ پہ جان دے سن تے چڑی آگے نبی دے سیر دا چکر لان لگ بھی نبی آگے ہوں کی گا لے وہ سے گیا تو آڑے ساتھی ہیں چونہ کوئی بندہ میرا بچہ لے کھڑن کھڑن آستے نبی نے آگے ہوں کنے آندہ ہوں ہی دا بچہ ایک آشک رسول بولیا سحابی رسول وہ سے گیا یا رسول اللہ میں لے ہوں ہوں تو میں واپس کر دینا وہ نبی نے ایک بچہ واپس کر آتا وہ لے کے چلی گئی وہ جو تس ہی دس ساتھ سمجھنا ستے گال لے ایک چڑی آئیڈی کوئی نہیں ہوں دی انڈا سیر بھی تھی آئیڈا کوئی ہوں دھا ہے انڈا دماغ بھی تھی آئیڈا کوئی ہوں دھا ہے اے آئیڈے سیر چھے گال آگے بندے جو آئینے سان وہ انہ ساریاں چو آؤ ہوئے جنہو سارے علم آگے آہ 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 کیا بار یا جی جی آئیڈے کو سیر چھے گال آگے اور دسہ نبی پاک دے دربارج ہوتھا گیا اوہ آگے یار سون اللہ میرنے زیادتی اوری کچھ کرو نبی نے کہے کی زیادتی اوہ آگے میرا مالک میرے تے اینا وزن لدھے میں اینا جوگہ نہیں تو نبی نے کہا کرلے انہیں درے پریشان نہ ہو نبی نے وہ یعودینو بلایا جنہا ہوٹھ سی انہوں آگے ہیں انہیں تے اینا وزن لدھنے اے جو اینا جوگہ نہیں اوہ دربار جو ایکھڑا گیا یعودین نبی پاک نے نبی مسئلے حل کر دے سن نبی پاک نے دربار جن نون دے سن کہہ حد کہ سنسل انبیاج لکھیا ہے کہ نبی کو جن نون دے سن تو نبی حدایت کر دے سن جن جان دے سن نبی نو نظر آن دے سن نبی حدایت کر دے سن پھر جان دے سن خلیفہ وہ ہوتا ہے قرآن کے مطابق جس کا وہ خلیفہ ہو اس نے اس کا کمال پایا جائے خدا دا نائی نبی دا خلیفہ او ہو سکتا ہے جنہ نو حدایت کر لبی او نہیں ہو سکتا جنو جن چمبر جائے ہے کیا بات راضی راضی جی سلامت رو آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو ٹھیک ہو گیا جی یار جین چمبر جان دے نے نا میں مطاعت اسطاد کا مطاعت شگر دا میں کچھی گل کدھی نہیں کیتی جن چمبرے نے میں تسنا پنجا ستا بندیا خوش بوکا سٹیا جنہ دھلیو کابو کر لیا کابو کر لیا تی انہا پنجا ستا راڑ کے زور لائیا تی جنہ دھلیو چھاڑ دیتا یہاں تسی دسو جدو انہا زور لائے تی جنہ کابو کیتا سی جدو جنہ چھڑیا ہے تی بندیا سوفیاں تی بڑنے آباد رو آباد رو آباد رو نبی پاک کوڑ آئے تی یار سول اللہ اور اسے پتہ نہیں کیے تی ککھویں نہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ خلیفہ ہو اس نے اس کا کمال پیج ہے اور میں نے اسے پتہ نہیں کیے تی ککھویں نہیں نبی اندھر منو پتہ لگ گیا تی کئیے تانو کو نہیں پتہ لگنا بلاو علی ابن ابی طالب آئے آئے بلاو ابو طالب نے پتر نو میرے بڑے مولا نے میرے چھوٹے مولا نو بلایا آج حضرت علی تلوار لے کے تورے منوی دن равی صاندہ آنے میں ہم پرشان تھے کہ علی کوئے میں اس طرح اتر رہے تھے جس طرح کوئی شیڑیوں سے اترتا ہے اور سیڑیاں نہیں تھی علی کوئے میں اس طرح اتر رہے تھے جس طرح کوئی شیڑیوں سے اترتا ہے اور سیڑیاں آنے میں یا ہاتھ نظر آ رہا تھا یا تلوار نظر آ رہی تھی پتہ نہیں علی کس سے جنگ کر رہے تھے پہلے علی باتیں کرتے رہے ہم سوچتے رہے کس سے کر رہے ہیں پھر علی جنگ کرتے رہے ہم سوچتے رہے کس سے کر رہے ہیں میرے مولا علی واپس آئے نبی نے پوچھے علی وہاں کون تھے فرمایا جن تھے پھر فرمایا پیدا اسلام دے دعوت دیتی ہے انہاں قبول نہیں کیتی میں کے نس جاؤ انہاں کے نسڑے بھی نہیں میں کے میرے دے حملہ کرو میں دخوش تو ہڑے دے تلوار چکا بندیاں انہوں تانگ نہیں کری نہیں پتہ لگا کسے انہوں میں کی پڑے آئے ہیں کسے انہوں نہیں پتہ لگا تانگ نہیں کری دا ائی تھے نتیجہ دے نا کیا جاسلے لے دیا اے حضرت علی نے جن نظر آئے ساں تے جنگ کی تھی اے جن باقی مخلوق سی انہوں جن نظر نہیں نہ آئے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ خلیفہ ہو اس میں اس کا کمال پایا جائے نبی جنہ نو ہدایت کر دے ساں جن نظر آئے دے ساں حضرت علی نے جن نظر آئے دے جنگ کی تھی اے باقیان نو نہیں نہ آئے بس اینی گالے جنہوں اپنی ریایہ نظر نہ نہ آئے او خلیفہ بھی نہیں یہ تو حسان یار خلیفہ بند کے ہوں دن خلیفہ ہی چھاکے بندے نہیں خلیفہ بند کے ہوں دن بند کے ہوں دن اللہ بنا کے قلد ہے یہ حدایت وڑا ہوتا ہے جو میں نبوت حدایت وڑا ہوتا ہے جو میں امامت حدایت وڑا ہوتا ہے جو میں ولایت حدایت وڑا ہوتا ہے یہ میں خلافت وی حدایت وڑا ہوتا ہے آنج میرے مولا محمد تقی علیہ السلام زہری طورتے چار سال دے سانگ تے خلوتے سانگ اب آد رو جو سلامت رو جو مولا دے سلامت مولا دے سلامت ٹھیک ہے آخری 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 گال سن لو آخری گال سن لو پھر دو جملے مصابدہ بھی پڑھنے تے توجہ فرماؤ میرے آنے آنے میرے مولا خلوتے سانگ میرے نبی دے نام خلیفہ اور بندے بندے پیڑے پیگنے بندے پیڑے پیگنے انہیں کیونکہ بندے چار ہی سننن تے ہوں دنے سی چار نے ان نامیں دیتے کل کر دے قرآن دا نا جے ایس تو اگے تقریری کوئی نہیں جڑے نبی چھت کے گینے نا اوہ بارہ سانگ تقریری کوئی نہیں ایس تو اگے جڑے نبی چھتے گینے بارہ سانگ بارہ سانگ جی نامیں کھلوتے نے تے پرو ممون رشیدی سواری آئی ہے بچے پہ کھیڑ دے سان دے میرے مولا کھلوتے سان تے اوپر ہوایا بان پھاب کے تے بچے دار کے نس گئے میرے مولا دے اسے کھلوتے رہا نا وہ آگیا اندھا ہے کاؤڑتے چڑھ دیئے نا وہ آگیا اندھا ہے جب سب بچے دھوڑ گئے ہیں تو تو کیوں نہیں بھاگا میرے مولا نہیں تھے چار جواب دیتے ہیں مجلس مکمل ہو سکتے ہیں مولا فرمان دن پہلی بات تو یہ نہ تیرا مجرم نہیں جو بھاگ جا نہ تیرا مجرم ہوتا تو بھاگ جاتا مولا فرمان دن دوسری گل پہلی میں تیرا مجرم نہیں دوسری بھاگ جانے والوں میں میرا نسب نہیں ملتا میرا نسب قراروں سے ملتا قراروں سے میرا نسب تیسری گل مولا فرمان دنے جب رستہ ہے اگر رستہ نہ ہوتا تو میں سیڑ پہ ہو جاتا جب رستہ ہے ہم کسی کا رستہ روکنے تو آئے نہیں ہم تو رستہ دکھانے آئے ہم جب رستہ ہے تو تو چلا جا وہ مولا نے ان جنو کابو کر لیا انو ساریاں گلہ مننیاں پہیاں آرام نہ بندیاں جب فسے بندیاں نو سچیاں مننیاں پہنے آئی تے ساری ساری رات بیبیاں دیاں نے سویرے پچائے تھی تے ڈال مننی نہ بچیاں دی روزی آتیا وہ کھا پلاٹ لیا ہے تے مننی سار پھر رات سمجھا لیا ہے نا پیارنا وہ جو تو بندیاں جب فسیاں ہوں دائے ماننے کے سچی تورجند ہے تے واپس پھر وہ پیار دالا جانے ہوں دائے جانے مننی تے نجھ راتی ہے کیسی نا مننی رونا توں مننی انہ اللہ دیئے بندیئے میں کی کردہ بندیاں جب فسیاں تھا بندیاں جب فسیاں سچیاں مننیاں پہن جنے انہوں ساری سچی مننی پہن انہوں نے مولا فرمایا تیرا مجرمہ انہوں نے نہیں مولا فرمایا رستہ ہے انہوں نے ہے مولا فرما دن میں نہیں سمجھتا تو اتنی سی بات میں مجھ پر ظلم کرے گا انہوں نے ہاں کیوں کرو گا جب تو ساریاں من گیا تو مولا کیا پھر جا انہوں نے اپنا کام کر مننوں نے کو جن آگ وہ قبلہ گیا تو جا کے انہیں شکار کھیڑیا مچھیاں مچھیاں پھڑیا ایک نیگی جی مچھی موٹھے جی بند کر کے واپس لے آیا تو آگے انہوں نے بچے کیا تو بتا سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے مولا انہوں نے کندے کل پہ پوچھنے وہ سا کہا تیرے کلوں مولا نو پتا تے ہیسی نہ صرف مولا سارے مجمع نو دسنا چاندے سان کہ لوگا نو پتا لگ جائے پوچھنے والے اور ہوتے ہیں بتانے والے اور پوچھنے والے ہور میں کہ دسنے والے ہور میرے مولا دس سکتے سر مچھیے دس سکتے سر میرے مولا نو تبلیغ دا موقع ملیا مولا فرمادر ہم دہائے اس اللہ کے لیے جس نے دریاؤں بنائے دریاؤں میں پانی ڈالا پانی بیروانگی دی اس میں مچھلیاں پیدا کی پھر پادشاہ نے وقت کو ذوق شکار دیا اب وہ ذوق شکار میں مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مٹھی میں بند کر کے آل محمد کو عزماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے عزماتے نے آل محمد میں خدا دی قسم کے بلا آج بھی آل محمد ہے عزماتے شکری ٹیم اتنی سی جی ازان داگو ٹیم میں جتنی ہو سکی یہ بہتر طریقہ میں ہمیں حاضری دیتے ہیں دو چار منٹ سے رہو میں لمبا مصابی نہیں پڑتا ایک دو گلہ کرنا عزماتے نے آل محمد بار بار عزماتے نے ایک پیغام ہی تھے پہنچانا جتنا ٹائم ہی ہوڑا پیغام ہی پہنچ سکتا ہے میرے استاد محترم دا پیغام ہے ایک سید نے دیتا سی پھر میں انہوں دا شگیر دا میرا بھی حق دا بن دا نا میں ہی تھے تو اڈیسا ہم نے پیغام دیا ہوں وہ انہوں نے کہ میں شام گیا سا زیارات تے تو ایک سید آیا سی سید یورپی چون سید نکیاں نکیاں بچیاں وہ انہوں دا سی بی بی پاک دے روزیل ہاتھ کر کے اکھو اممہ تینو سلامان اممہ تینو سلامان وہ انہوں نے پڑھتے کے ہوئے کہا تھے قبلہ صاحب بیٹھے سام انہوں نے کہا تُس ہی پرشان ہو گیا میں جی کیوں اکھے ہیں جو پوری دنیا دے سیدانو آکھو تُس ہی دنیا جو پڑھ دے ہو جدن کوئی سید پیغام لے 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 سادات سارے جدن کوئی سید شام جاوے نا شام تجیا کے روزیل ہاتھ کر کے اکھے اممہ تینو سلامان قبلہ فرمان نے میں کہا پیغام پنچانا کیوں ضروری ہے اوہ سیدہ کیا ساڑھے کان تھاک گئے نے سن سن کے اس بی بی دی نسل موک گئے عزیوک ہے ہو گئے ہیں سن سن کے اس بی بی دی نسل ہے ختم ہو گئی آج جتنے سید ہو وہ بی بی پاک دے صدقے ہو جی جی کیونکہ میری مرشد ذاتی موسن ہے اسلام نے موسن ہے انسانیت نے موسن ہے سادات نے کیونکہ سید اگر امام سجاد علیہ السلام دی اولاد نے مولا سجاد انہوں کن نے بچا ہے تے کیمیں بچا ہے سوکھا بچا ہے آج جی میں آنسوں نے ساریاں اکھائچ مولا انہ آنسوں میں دا صدقہ تے سیدہ دے اجڑے ویڑے دا صدقہ اے ملانگے مولا دا انہوں زندگی یا پتر عطا فرم مالکہ مان رکھی سادا مانگ بیٹھیاں سچیاں دے دارتو تے سیدھے اجڑ دے پائے ہو اے اجڑن دا واسطہ جی جتنے بے اولاد نے سارے انہوں اولادیں مرینا دا فرم رڑو میرے نا جی میں ایک دو گلہ کرا تے اجاز سلمان سوکھا بچایاں میری مرشداد اوکھا ایک راہی اندھا کہ دس محرم دی ڈیگر نو جدو خیمیاں نو آگے لگی سن تے آگے دے پاں بڑ پا مچ دے سان آگے دے شونے بلندو سن اوزا کیا میں خیمیاں وال ہویا تے اگو منو سیک پہ کوشش کریا جی اوکھے جملے نے اس تو سخت مصاحب ہو کوئی نہیں سکتا جیڑا میں پہ پڑنا میرے نزدیک اس تو زیادہ اوکھے جملے کوئی نہیں جی میری خطابت کوئی نہیں جیڑے میں پہ پڑنا اونا کیا اتنا سیک سی تے اتنی اگ سی اندھا میں آگاں ہویا تے او سیک دی وجہ تمہیں پچھے ہو گیا سیک اینہ سی دسہ کی میں بچایا بھی پہ پڑنا ہے دستیاں وہ اندھا جڑ سیک دوں ڈر کے میں پچھے ہویا تھا میرے نیا اکھا نے سامڑے ایک مستور اونا پڑ دیا گھے میں اچھے داخل ہو گئی داخل ہوئی ہے تے جیدو واپس آئیے نا اندھا موڑیا ہوتے ایک نوجوان سی تے مدینی علمو کر کیا دیئے نا نا مدینے دیا گلیے جا او سین چکڑا سو گئی پڑ دیا گھے میں چھو سجاد بچے رہا ہوتے کدھی نہ رو ہو اب آگ رو ہو ایک منٹ ایک منٹ عبادت ہو گئی ہے مکمبل میرے حصے دی عبادت مکمبل ہے جتنے مات میں بیٹھے ہونا دے ماتاں واسطے ایک جملہ اور پڑنا جناب دے علم چے کہ وڈو سائبان لاندے سان کیس واسطے لاندے سان جی وڈو تھلے اپنے ہوتے بندے سان تھلے کوڑے بندے سان لوگ آن دے ہو تسی یہمی ہو اسدے اسدے رون لگ پون دی ہو درام میں خدا دی قسم کبلہ سی پاگل کوئی نہیں اسی ڈرام میں باز نہیں دوسرا ساڑا مزاق اڑانے دے اڑاؤ سانو رون دیا نو وے کے حصو ساڑے اندر در دے کیوں نہ دے جانوار شامے ہوتے سان محمد یا دیا تبے بھائی دیا میرے یا مرشہ زادیاں تبے بیٹھیاں انہیاں تانے اوہ سے گرمی دے بیچے میرے مولا سجاد آکے اندر نے پھوپی امم آخری گل دی آخری گل کرنے گا پہلے ماتم کرنا جتنے باتیں ہی ہو ایک وری ماتم کرے آجے اوکھی گل خیلے میں پڑھیں گا پھر ایک وری کرنا اے مولا سجاد آن دے پھوپی امم اس گرمی دی وجہ تو میرے زنجیر تپ گئے کہ تسی اینج کرو نا سکینہ نو سنبھالو اوہ جنہاں وڈا سائبان ہیں جی وڈا انہیں نال جنہاں پچھاماں نہیں بچے مکانہ نال پچھامے بچند ہیں انہیں پچھاماں بچے ہیں نا تو میں اتھے جا کے نماز ادا کرنا جنہوں اس وقت بھی نماز یاد ہوئے نا انہوں سید الساج دینا میرے مولا کی بلا ٹردے ٹردے پڑھ لیں دے فیر بھی گل سی آخری گل کر رہے ہیں جی ٹردے ٹردے اوہ چھانت گئے جیڑی سائے پانتے نار سی میرے مولا نماز شروع جے کیتی نہیں آئی دے ہاتھ کیتے نہیں دے پرو ایک بندہ پاجک ہے آندھا سجاد یہ چھانت تیرے ہستے نہیں ہاں تو پہ جا کے نماز ادا کر میرے مولا گرم زنجین سبھاڑ کے ٹردے 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 توپتے آئے ایسے گل توسی رونے آ تو پہ میرے مولا نماز شروع کر لگے آئی دے ہاتھ کیتے نہیں میرے مولا نو اپڑے ہوتے سایا مسحوظ ہوئے جیلے پرت کے وکے تکھو پی آج گھل ہاتی زی آنے زی پڑھوے نماز اینا گریب نظارہ پڑھوے نماز لٹے گفلے دے سالار پڑھوے نماز نانے محمد نے زین دوارہ